بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ اینڈ فائن ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بہت زبدست میک اپ کرنے لگے ہیں بہت اچھی میک اپ لکھ ہے اوپر سے یہ کیلے اور سیوالا بھی آ گیا ہے چلے آپ اس بار کوئی نوک کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو ہم جو ہے وہ فرسٹ پارٹ بناتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ نے دیکھا کہ اس میں جو بیس ہے وہ سارے اپلائی کر دیا ہے ڈیمی پہ اور میں نے یہاں پہ پاودر بھی لگا دیا ہے تھوڑا سا تو آج ہم سموکی آئی میک اپ کریں گے سب سے پہلے کوئی بھی آپ نے جو کری لون کا یا بی کیوڈ کا جو ہمارے پاس جو لائنر ہوتا ہے اس کو ہم نے ویڈ برش کے ساتھ دونوں آئس کی ڈیم میں لگا دینا ہے اس سے لگانے سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارا جو میک اپ ہے وہ بہت اچھا پاپ آؤٹ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اس کی فینشنگ لک بہت اچھا آئے گی اور جو سموکی آئی ہے جو ریل میں سموکی آئی بناتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی بنتی ہے جب بھی آپ نے سموکی آئی بنانی ہے تو آپ نے اسی میتھر سے بنانی ہے تھوڑی سی مشکل ہے اس کی برینڈیم گارا لیکن پھر اس سے ایڈزلٹ بہت اچھا آئے گا تو یوں آپ نے دونوں آئس پہ ویٹ برش کی مدد سے یہ لگا دینی ہے اب آپ نے ایک خالی برش لینا ہے پھر اس کو اوپر والی جو لائن ہے اس کو ہم نے بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے اور جہاں جہاں سے یہ بلیک کلر آپ کو کم لگیں اس کو دوبارہ سے آپ اس کے اندر فیل کر دیں اچھا یہاں پہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ لائٹ کی کم یا زیادتی کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو کلرز میں کوئی ڈیفرنس لگے تو آپ اس چیز کو اگنور کیجئے گا اور بس آپ نے سب میتھرڈ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ جو آئی ہے وہ بنائی ہے جب بھی آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگا کریں تو پلیز اس کو لائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کون کون سی آئی لوگ جہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہ میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ یہ ویڈیوز میک اپ کوئی پالر میں سیکھنے جاتے ہیں تو ایک تو ان کے چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک دن میں وہ اتنا کچھ نہیں سکھاتے جو آپ ایک ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ نے یوں بلینڈ کر دینا ہے اور یہاں میں بکل ایک خالی برش لے کہ ہی جو یہ جو لائن ہے اس کو میں یعنی کہ ختم کر رہی ہوں اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اوپر کلرز کی جو اپلیکیشن ہے وہ کریں گے تو میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ کو ہمارا آئی میک اپ اچھا لگتا ہے یا بعض صفحہ ہم ویڈیو پیرا بناتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تاکہ پھر ہم وہی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مزید بنائیں اور کافی میری آرڈینس ایسی ہے جو کہ انڈین بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے لیکن انہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تاکہ ہمارا جو ہے چینل وہ آرام سے مونوٹائز ہو جائے اتنی جو محنت بنائی ہے کی ہے جو ماشاءاللہ تو وہ اس کا جو آؤٹپٹ ہے وہ ہمیں مل جائے اب میرون کلر میں نے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کے ساتھ جو ہے بلینڈنگ کر دی ہے بلیک اور میرون کا جو کمبینیشن ہوگا اس سے بہت اچھا لگے گا اچھا اس آئی لک میں تین چار کلر ہم نے یوز کر کے پھر جو ہے ہم نے پرپل جو کلر ہے وہ بنایا ہے تو اس پر تھوڑی سے آپ کے محنت ہوگی لیکن اگر آپ بگنرز ہیں آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھیں تو آپ اس سے کافی ڈیفرنڈ روک اور بھی کر سکتی ہیں دیکھیں اوپر واری لائنگ کو ہم نے میرون کے ساتھ بکل اچھا امرج کر دیا ہے بلینڈ کر دیا ہے اور ہم نے یہاں پہ چھوٹا برش استعمال کیا ہے برش بے شک راؤنڈ ہو یا جو بھی ہو لیکن آپ نے برش ہے چھوٹا ہی یہاں پہ استعمال کرنا ہے اور یہ لائن جو ہے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے اور یہ دیکھیں دونوں آئیس کو ہم نے اوپر سے بھی بلینڈ کر دیا ہے اب ہم نے تھوڑا سا براؤن کلر لیا ہے اور یہاں سے بھی اس کو بلینڈ کر دیا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جو ہارش لائن ہے وہ دونوں سائیڈ وں سے ختم ہو جائے گی اب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا بلو کلر لینا ہے یہاں پہ پہلے ہم نے براؤن کلر سے بلینڈ کیا ہے دونوں آئیس پہ ٹھیک ہے ادھر بھی اور براؤن سا کلر لیا ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ آؤٹ کر دیا ہے اور یہ جو کلر ختم ہوگی ہے اور یوں آپ نے راؤن شیپ میں گھماتے ہوئے پھر آپ نے اس کی بلینڈ کر لینی ہے اب دونوں آئیس پہ تقیبا یہ کلر ہے اوپر سے بلینڈ آؤٹ ہوگئے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا جو نیکس کلر ہے وہ لگائیں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو میک اپ پوری ویڈیو ہم دیکھیں تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون سے کلر کہا استعمال کیے گئے ہیں لیکن یہ جو میک جب آپ اپنے آئیس پہ یا کوئی بھی آپ اس طرح میک اپ پر اپ اپ لائی کرتے ہیں اس کو ڈرائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی پر اچھی ہو جائے گی اور آپ اپنے کلائنٹ پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں تو پر ایسے بھی ایک انسان کو مکمل بنا رہتی ہے ایک بار سا ٹائم لگتا ہے لیکن جب ہم بار بار کسی کام کو کرتے ہیں تو پھر ہم اس کام میں مہر ہونے لگ محسوس ہوئے ہوں گے تو اب یہاں پہ آئی بروز کو بھی تھوڑا سا ڈاک کرنے جاری ہوں اور تھوڑی سی لمبی آئی بروز یہاں پہ بنا ہوں گی کیونکہ یہ ہیوی میک اپ ہے اور اگر آپ نے کوئی بھی لپسٹک لگانی ہو تو پھر آپ لائٹ کلر ہی لگانا ہے اس میک اپ لک میں ہم لائنر نہیں لگائیں گے کیونکہ پہلے ہی کافی ہی آئی ہو گئے ہیں تو اس لائنر لگتا صرف لیش کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گی اب تھوڑا سا ہم نے براؤن کلر آئی بروز پہ لگا کے اس لیند تھوڑی مزا آتا ہے آپ نے کوئی بھی جب بھی آپ بیس بنائیں چہرے پہ تو آپ نے کوئی بھی اچھی طرح بلینڈنگ کر پھر بیس بنانی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا پرپل شیڈ لیا ہے شیمری اور میں نے اس بلو کلر کے اوپر لگا دیا ہے اس سے بہت پیاری لک آئے گی بہت فینیشنگ آئے گی اور بہت پیارا جو کلر ہے وہ پاپ آؤٹ ہو جائے گا اور جب لیش لگیں گی تو اس کے ساتھ بہت پیارا یعنی اس کی لک ہے وہ آئے گی اس کا تھوڑا سا فال آؤ ہوگا لیکن آپ اس کو دست آف کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں اب یہ لگانے سے اکبر میں نے پھر پرپل شمری شیڈ ہے وہ آئیس کے اوپر اپلائی کیا ہے اور بہت ہی پیارا کلر یہاں پہ بن گیا ہے کافی محنت کے بعد اور اس طرح دیکھیں آپ بھی ان کلرز کو یاد رکھیں کہ ہم نے کونکن سے کلرز اس پہ اپلائی کی ہیں پہلے ہم نے بلیک کلر استعمال کیا ہے پھر میرون پھر بلو اور پھر اس کے اوپر ہم نے لائٹ پرپل شمری شیڈ ہے وہ لگایا ہے یہ کلر آپ اپنی انگلی کی مدد سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ برش ہے وہ راؤنڈ شیپ میں آپ نے بلینڈ کے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے اور یہی کلر تھوڑا سا اپنے آئس کے نیچے بھی لگا دینا ہے آپ چاہیں تو کاجل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کلر ہے اس کی بلینڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسٹ آف کر دیں گے سارا اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ہے جی میک اپ کی تقریبا فانل لک بس یہ پہ لیش لگانے والی ہیں اور آپ یہ کلر دیکھیں کتنا یہ پیارا بن گیا ہے کتنا یہ کھل کر کلر آیا ہے تو وہ کہتے نا پریکٹس میک سامین پرفیکٹ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ لک ہے وہ بہت ایزی لگے گی اور آپ کو آرام سے سمجھ بھی آ جائے گی اب جی باریات ہائی لائٹر کی ہم یہاں پر ہائی لائٹر جو ہے وہ سلور ہی استعمال کریں گے تھوڑا سا ہم لائٹر سکتے ہیں اور جب آپ اپنے ہائی لائٹر استعمال کیا کریں تو تھوڑا سا ویٹ برش کے ساتھ آپ اس کو یوک لیا کریں اور بعد میں آپ اس کی بلینڈنگ کریں تو بس اب آخری مرلا ہے وہ ہے ہمارا لائشز لگانے کا اور یہ ٹی وی پاولر کی لائشز ہے وہ جو پرائزز ہیں وہ بھی بہت ٹھیک ہے آپ اگر آپ نے جو ڈیلی کلائن میں جو پارٹی میک اپ میں یا پرائیڈل میں یہ یوز کر سکتی ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لائشز بھی اپلائی کر لی ہے ہم نے یہاں پہ کوئی لائنر وغیرہ نہیں لگانا بس ڈیریک ہم نے لائشز جو ہے وہ اپلائی کر دینی ہے اس کو ایک بعد سے میں پھر تھوڑا سا لائشز اپلائی کرنے کے بعد جو آئیز کی نیچے یہ کلر ہلکا سا لگا دوں گی اور یہ ہے ہماری آج کے فائنل لک ہو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا ملیں گے نیچ فیڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گیا اللہ حافظ